مصیبت میں گمرانہ کمال درجہ کی مصیبت ہے اگر کسی کے ساتھ آسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی آسان کرے تو اس کو ظاہر ہونے دے شریعت مشورہ لینے کی طرف صرف اس لیے رغب دلائی ہے کہ مشورہ دینے والے کی راہ سرہ سرہ خالص اور مشورہ لینے والے کی راہ رائے نفس مخلوط ہوتی ہے تیرے مال میں سے تیرا عصہ تو صرف اتنا ہے جسے تُو نے آخرت کے لیے بے دیا جسے تُو نے دنیا میں چھو دیا وہ تو تیرے وارثوں کا ہے غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو لمبی لمبی امیدِ بادنے سے پریز کرو کیونکہ وہ خدا کی اطا کردانعمتوں کی خوشی کو دور کر دیتی ہیں اور تمہاری نظروں میں اس کو حقیر بنا دیتی ہیں اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے بخیل دنیا میں فقیر کسی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں امیروں کا عصاب بھگتے گا بے قراری کے بنسبت سبر کرنا زیادہ تکلیف دے ہے اس شخص کی بنسبت تاجب ہے جو اپنی عجل کا مالک نہیں پھر بھی وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کرو اور جو نادار ہیں ان کو اپنا علم سکھا معافی نہائید اچھا انتقام ہے اول عمر میں جو وقت ضائع کیا آخر میں اس کا تقدار کرنا کہ انجام اچھا ہو